نحمده و نصلی الى رسوله القریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جو ہمارا موضوع ہے ہمارا انمان ہے وہ عشق ہے ہمارا مشرب عشق ہے ہماری مرزل عشق ہے ہمارا مسلک عشق ہے اور ہمیں عشق ہی سر وقار ہے عشق میں ترق ہی ترق ہے ترق دنیا ترق اقبا ترق مولا ترق ترق اور اپنا آف راک عاشق ہر چیز میں معشوق کا جلوہ دیکھتا ہے عشق ہمیشہ غمگین رہتا ہے عشق کا کام رونا ہے عشق وہ ہے جو محبوب کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھے ارشاد نبوی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی نگاہ میں اس کے والدین اور اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں عشق تین حروف کا مرقب ہے عین سے مراد عبادت شین سے مراد شریعت کی پابندی اور کعب سے مراد قربانی کی رغبت کہ نفس کو ذوق و شوق سے قربان کرے عشق ایک بے نظیر معشوق ہے اور محبوب کی محبوب کہ اثرات اس میں کیمیا کی خاصیت رکھتے ہیں جس کو معشوق چاہے جنظیروں سے جگڑ دے ایک محفل میں رابیہ بسری مالک بن دینار شفیق بلخی اور حسن بسری رونوں کا فروض تھے رابیہ بسری نے پوچھا صاحبو کمال عشق کیا ہے حسن بسری بولے اگر عاشق کو معشوق بلا میں گرفتار کرے تو لازم ہے کہ عاشق جان تک دے دے مالک بن دینار بولے عاشق جفاعِ معشوق کا اثر محسوس نہ کریں شفیق بلخی یوں گویا ہوئے اگر عاشق کے معشوق ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے تو شکایت لب پر نہ لائے رابیہ بسری نے یوں لاب پشائی فرمائی عاشق وہ ہے رابیہ بسری نے یوں لاب پشائی فرمائی کہ عاشق وہ ہے جو اپنی حسنی سے گزر جائے یعنی وہ اپنے دعوے میں صادق نہیں جو مشاہدہ محبوب میں تکلیف کو بھول نہ جائے مردہ ہو جائے خود کو زندوں میں شمار نہ کرے کمالش یہ ہے کہ عاشق معشوق ہو جائے معشوق کا ترسانہ عجاب کرنا عطاب کرنا بیرحم و فضل ہے عشاق کو اللہ کی طرف سے ہر آن ایک حال ہوتا ہے عاشق جو محبوب کی نسبت سے کہے عاشق جو محبوب کی نسبت کہے وہ بجاہ و دروس ہے اور جو تعظیم کرے وہ زیبہ ہے جو شخص دربار میں داخل ہی نہیں ہوا وہ درباریوں کے عدال کیا جانے عشق اور چیز ہے علم اور چیز اگرچہ علم کی حضور صرف قونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان پڑھ بائی لیکن مکتبِ عشق میں اس کو حجابِ اکبر بھی کہا گیا ہے اکثر علماء کے اقوال جو ہلا کے لئے شہد کی مثال ہوتے ہیں مگر عشاق کے لئے ستمِ قاتل ہوتے ہیں عشق عشقی ایک ملامت ہے دنیا دین سے گزر جانا اور فراق میں مرنا یہ فراق ہی تو ہے ورنہ کچھ بھی نہیں جس نے جان کی قربانی نہیں کی وہ عشق ہی نہیں لیلہ کے ہزاروں طالب تھے اور یوسف کے لاکھو چہنے والے لیکن عشق مجنوع و ذلیقہ ہی تھے بس جس کا حصہ ہوتا ہے وہ ہی پاتا ہے جہاں عشق آ جائے وہاں علم و عقل کا کام نہیں دیتے جہاں عشق آ جائے وہاں علم و عقل کام نہیں دیتے منزل عشق میں ذات صفات ہو جاتی ہے اور صفت ذات خیال میں معشوق کی صورت نقش ہو جائے یہی صورتِ بعد عز مرگ قیم رہے گی اسی کے ساتھ عشر ہوگا عشق جس کا خیال میں مرتا ہے عاشق جس خیال میں مرتا ہے وہ خیال اس کا حشر و نشر قیام تو دوزک و جنت ہے بلکہ قسرتِ جذبہ عشق میں خود ہی خود وہی ہو جاتا ہے جو عشق نہیں رہتا اس کو سمجھ نہیں سکتا اور نہ ہی اس راہ پر چل سکتا ہے معشوق جو کچھ عاشق کی نسبت کہے وہ مقام تسلیم و رضا ہے عاشق کو چارہ نہیں عاشق معشوق کی جو تاریخ کرے وہ درست ہے اس پر عذاب و ثواب نہیں لیلہ رابہ ششم مجنوم بازدید دوسرا وہاں کہاں سے لائے موسیٰ اور چپان کا جہیں فرق یعنی کہ عشق ہے لا الہ الا اللہ زبانی کہنا اور ہے ضرب لگانا اور ہے بے دیکھے عاشق ہونا محال ہے دیکھ کر عاشق ہونا ممکن ہے